پروگرام حلاتے حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین یہ پروگرام میں بیسے تو سٹوڈیو میں کرنا چاہ رہا تھا مگر آج کا رمضان کا مہینہ ہے اور یہ میں نے سوچا کہ جہاں بھی مجھے موقع ملے گا میں کوشی کروں گا کہ آپ تک جو تازہ صورتحال ہے وہ پنچانے کی جو سب سے خوفناک چیز آج سامنے آئی ہے جس طرح ہم سب آپ کو کافی دنوں سے میڈیا پر بتا رہے تھے کہ عمران خان کی جان کو خطر ہے عمران خان عدالت میں جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ کوئی مجھے گولی نہ مارتے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ نہ کچھ اضافاتی انتظامات وہاں پہ کیے جاتے تاکہ گولی عمران خان کیوں نہ لگے ہوا یہ ہے کہ وہ تمام کام کیے جا رہے ہیں عمران خان کو راستے سے اٹانے کے لئے اب جو نئی چیز خوفناک سامنے آئی ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں تو آپ کو بتا چل جائے گا وہاں یہ ہے کہ اگر آپ کی ملٹری کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ اس طرح کے آرڈر جاری کرنے شروع کر دے کہ یہ بندہ راستے سے ہم نے اٹانا ہے تو آپ وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں فورس کو استعمال کیا جاتا ہے پھر آپ سب کے علم میں ہے کہ عمران خان کے اوپر جھوٹے کیس بنا بنا کے اس کو عدالت میں کہا جاتا کہ پیش ہو اگر کوئی عدالت اس کی زمانت لے لیتی ہے تو پھر اس کے لئے ایک اور مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ یہ اپیل کر دیتے ہیں کہ جو زمانت ہے اسے منسوک کیا جائے اب لاہور میں ایک آپ سب کو یہ اطلاع مل چکی ہے کہ عمران خان کا ایک جلسہ ہے اس جلسے کو روکنے کے لیے پہلے تو جو وہاں پہ پجاب کے وزیراعلا ہے ان کو کہا گیا کہ یہاں پانی چھوڑ دو اچھا چلو پانی چھوڑ دو پانی تک تو بات رہ گی عمران خان نے کہا کہ نہیں میں یہ پچیس طریق کو نو بجے رات کو وہاں پہ جلسہ کروں گا اب یہ اطلاع ہمارے پاس ہے کہ عمران خان پہ پھر ایک دفعہ قاتلہ نہ حملہ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور یہ پروگرام کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ وہاں پہ اتنا بڑا جلسہ عمران خان کرنے جا رہا ہے اور آپ سب کو بتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو چوروں کا ٹولہ ہے بمیں ہمارے چیفہ فارمی سٹاپ وہ حسد میں اس وقت مبتلا ہو چکا ہے انہوں نے جناب یہ کہا ہے کہ عمران خان کی جان جاتی ہے تو جائے خانہ جنگی لگ جائے پاکستان کو جو مرضی ہو جائے مگر یہ بندہ نہیں بچنا چاہیے سوشل میڈیا پہ یہ خبریں اس وقت چال رہی ہیں اور میں نے سوچا کہ میں ابھی آپ کو کافی دن سے یہ چیزیں بتا رہا تھا کہ جناب عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے اب عمران خان نے ظاہر ہے باہر بھی نکلنا ہے اور وہاں پہ آپ سب کو بتا ہے کہ جب بینظیر کا قتل ہوا تھا تو بینظیر مقبول ہو چکے تھی بہت زیادہ مقبول اس طرح کہ جب وہ پہلے کراچی آئی تو اس پر حملہ کیا گیا یہ بڑی اہم بات ہے نوٹ کرنے ذرا جب اس پر حملہ کیا گیا تو وہاں پہ کراچی میں کوئی پتہ نہیں ڈیڑھ سو لوگ مر گئے تھے اس وقت مجھے یاد نہیں اچھی طرح لیکن کافی جانی نقصان ہوا تھا مگر بینظیر باچگی تھی اور مشرف نے یہ سوچ لیا تھا اس وقت کہ بینظیر کو راستے سے اٹھانا ہے کہا جا رہا ہے کہ زرداری نے بھی یہ پروگرام بنایا ہوا تھا اینڈ پہ یہی باتیں سامنے آئی تھی جو مشرف نے دعوے کیے تھے کہ زرداری نے بینظیر کو مروایا یہ ریکارڈ پہ مجود ہے سوچل میڈیا پہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں مل جاتی پھر آپ دیکھیں کہ بینظیر نے وہاں سے جو حملہ ہوا اس کے بعد اپنی حفاظت بھی شروع کی اپنا بندوبست بھی کیا لیکن لیاقت باغ اسلام آباد میں پھر اس وقت حملہ کیا گیا اور وہاں پہ وہ جان سے چلی گئے مجھے یاد ہے میں ان دنوں لندن میں تھا اور سویا ہوا تھا جیسے ہی میں اٹھا تو مجھے یہ افسوسنا خبر ملی میں آئی تک نہیں بولا حالانا میں بینظیر کو بھی لیڈر نہیں سمجھتا تھا نہ وہ اس قابل تھی یہاں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ آج فضل رامان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ بینظیر کو تو کہتے تھے کہ یہ عورت کی حکمرانی ہے یہ حرام ہے اب یہ جو عورت ہے جو یہ چور کی اولاد کیا نام ہے اس کا سوری نام بھول گیا ہے یہ مریم نواز جو ہے یہ بھی دو عورت ہے تو یہاں پہ آپ کو کیا موت پڑی ہے یہاں پہ آپ کیوں نہیں یہ بتاتے جناب کہ یہ بھی حرام ہے مگر ان کو ہڈی ڈالی گئی ہے وہاں پہ یہ خموش رہا آج یہ صحافی نے جب اس نے سوال پوچھا تو جواب نہیں دیا یا شاید ہو سکتا ہے زمان پہ فالج گرا ہو اور وہاں پہ یہ الفاظ نہیں نکل رہے ہوں گے اور ایک اور چیز بتاؤں میں آپ کو یہ جو فضل و محن ہے یہ جب سے یہ ان کی گورنمنٹ اپنی آئی ہے پہلے منگائی کے اوپر بڑے باشن دیتا تھا یہ ایسا بشرم انسان ہے اور اس دن کے بعد موت پڑ گئی ہے اس کو کہ اس نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کہیں منگائی کے ہوئے اچھا اب یہ آپ سب کے علم میں بھی بات ہونی چاہیے کہ جس چیز کا یہ تحیہ کر لیتے ہیں وہ یہ پورا کر کے چھوڑ دیں بین نظیر کو انہوں نے مروانا تھا مروانا کے چھوڑا لیاقت علی خان کو قتل کروانا تھا کروا کے چھوڑا مٹو کو فانسی لگانی تھی لگا کے چھوڑی زیار اللہ کو مارنا تھا تیارہ اڑا دیا گیا امریکی صفیر بھی چلا گیا کوئی بات یہ گہرائی کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور امران خان کو بھی بتا چل چکا ہے کہ کسی وقت بھی یہ میری جان لے سکتے اس وقت جس طرح یہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ سب کو بھی بتا ہے کہ امران خان بھی زد پہ ہے کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا میں پاکستان میں رہوں گا اور یہی چیز جو ہے ان کے لیے پریشانی بنی ہوئی یہ چاہتے تو یہ ہے کہ یہ پاکستان چھوڑ کے چلا جائے اور ہم اسے اشتہاری مجرم بعد میں ملزم شلزم کر کے تو جان چھوڑائیں بہتر سال عمر ہے اور کتنی سال انسان کی زندگی ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ امران خان تو پاکستان چھوڑنے والا نہیں ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ پھر دنیا ہی چھوڑ جائے اس کو آفر کار رہے ایک صدر پاکستان کے ذریعے مختلف طریقوں کے ساتھ اب خدا نہ خواستہ امران خان کو یہ راستے سے اٹھا دیتے ہیں تو یہ بھی ان کے ذہن میں ہے کہ چار دن شور شرابہ پڑے گا اور لوگ خموش ہو جائیں گے مگر ہو سکتا ہے کہ بقی تبدیل ہو چکا ہو لوگ کوشی تو کر دیں جو امران خان کے ہمیں ہیتی ہیں کہ امران خان کی جان نہ جائے لیکن جب آپ کی فوج کے چیف آف آرمی سٹاپ وہ اس میں آرڈر جاری کر چکے ہیں سنا ہے اور سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں چال رہی ہیں ایسے لوگ ہیں جو فوج کے اندر سے اطلاع دے رہے ہیں آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ضروری ریکہ صاحب امران خان کے مخالفین ہوں امران خان کے حق میں بھی لوگ ہیں جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی فوج میں بھی ہیں پلیس میں بھی ہیں مگر وہ کوئی ایسا قدم ابھی تک اس لیے نہیں اٹھا رہے کہ نہ تو فوج میں بغاوت ابھی تک کوئی ایسے صلاحات ہے اور نہ ہی پلیس ایسا کام کر سکتی ہے اگر پلیس کی بات کرے تو وہ تو ویسی ہرام خور ہے وہ تو ویسی ان کی اپنی پالتو ہے سندھ میں زردہری کی پالتو ہے اور پجاب میں اس کی نواز شریف کی پالتو ہے تو یہ جو پالتو ہے یہ امران خان کے وفادار ہو نہیں سکتے آپ نے دیکھا یہ ظلم بھی کرتے ہیں تشدد بھی کرتے ہیں عوام پر اتنا ظلم کرتے ہیں کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا خیر یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امران خان کی والا زندگی اس سے کہتے ہیں خطرے میں وہ جیسے ہوتا رہی وہ لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ جو پجلی کے کھمبے ہوتے ہیں خطرہ چار سو چالی وولٹ اس سے بھی زیادہ یہ خطرے آئے اس سے کہ جو امران خان باہر نکلتا ہے آپ گھر میں یہ رہ نہیں سکتا باہر بھی جانا ہے عدالتوں میں بھی جانا ہے اور ان کو بتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو یہ کابو آئے گا کہیں نہ کہیں تو اس کو ہم اپنا جو مقصد ہے آپ پورا کریں گے اور اس کو نشانہ بنا دیں گے یہ میں نے آپ کو جو خبر دی ہے یہ جدا بڑی اہم خبر ہے امران خان اگر پروگرام ہمارے دیکھ رہے ہیں تو بڑی اتیاد کی ضرورت ہے یہ جلد سے بغیرہ جہاں بھی جائیں اپنی پوری اتیاد کریں کسی کی باتوں میں نہ آئے یہ ایک چھوٹی سی گلتی جو امران خان کی اس کے لیے جان لے بہت ثابت ہو سکتی ہے ناظرین بڑے خطرناک لوگ یہ پچھتر سال سے ملک میں اسی طرح چلتے ہیں یہ دوسرے ملکوں میں لوگ مروا دیتے ہیں آپ کے علم میں ہوگا کہ انگلینڈ میں بھی انہوں نے ایک ایم کی ایم کے تھے ان کو قتل کرا دیا تھا انہوں نے عرش شریف کو کینیا میں قتل کروا دیا تھا تو یہ ظالم ٹولہ جو ہے یہ آپ اس میں رشتے دار ہے کسی نے بیٹی دی ہوئی ہے کسی نے بیٹے کی شادی کی ہوئی ہے اور کوئی ویسے ہی تلک آتا لائک اور کوئی اپنا خریدہ ہوا ہے اور ان سب کو کسی دوسرے ملک نے خریدہ ہوا ہے تو اس کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جلے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام آپ دیکھ سکے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ